بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قلیم قیسرانی مارکہ بدر میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم فتح سے نوازا کفار کے بڑے بڑے سردار یا تو مارے گئے یا پھر قیدی ہو گئے بدر میں کفار قریش کی شکست کی خبر جب مکہ میں بھی پہنچی تو ایسا قرآن مچ گیا کہ گھر گھر ماتم قدہ بن گیا مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہسیں گے ابو صفیان نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے اس لڑائی میں مکہ کے نام گرامی شاعر اسود بن المطلب کے دو لڑکے عقیل اور زمہ اور ایک پوتا حارس بن زمہ قتل ہوئے تھے اس شدید صدمے سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بڑاس نکل جائے لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا مگر دل ہی دل میں گھڑتا اور کرتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندہ ہو گیا تھا ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا دیکھو کون رو رہا ہے کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے وہ اسی غم میں رو رہی ہے اسوچوں کے شاعر تھا یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشار نکل پڑے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نید کو روک دیا ہے تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن روئے جہاں قسمتوں نے کتا ہی کی ہے اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور شیروں کے شیر حارس پر اور ان سب پر رو اور نام مت لے ابو حکیمہ زمہ کا تو کوئی ہمسر نہیں تھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نے کفار مکہ کے دل پر کتنی بڑی چوٹ لگائی اور اہل بدر کے مقتولین پر رونے والے آنکھوں سے نبینہ ہو گئے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کے واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ